بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُرَادُ بِجْتِمَالِ الْإِسْمِ عَلَيْهَا اَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِهَا لَفْزًا اَوْ تَقْدِيرًا اَوْ مَحَلًا اس سے پہلے آپ حضرات نے مرفو کی تعریف پڑھ لی کہ مَشْتَمَلَا عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَتِ ایسا اسم جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہو تو یہ جو ہے اجتملَا عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَتِ کہ اسم عَلَمِ فَاعِلِيَتِ پر مشتمل ہو یہ مشتمل ہونے سے کیا مراد ہے وَالْمُرَادُ بِجْتِمَالِ الْإِسْمِ عَلَيْهَا سے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مطن میں آپ لوگوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا کہ اسم وہ عَلَمُ الْفَاعِلِيَتِ پر مشتمل ہو تو اسم مشتمل ہونے سے کیا مراد ہے اجتمال کی کئی صورتیں ہوتی ہیں کل یہ مشتمل ہوتا ہے جز پر ہمارا جسم کل ہے اور اس کے اعزاء اس کے اجزاء ہے لہذا یہ کل پورا جسم ہمارا یہ مشتمل ہے ہمارے اعزاء پر کلی یہ مشتمل ہے جزئیات پر جزئی پر ظرف برطن یہ مشتمل ہوتا ہے مظروف پر ہم گلاس میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ گلاس مشتمل ہو جاتا ہے کس پر پانی پر ظلحال یہ مشتمل ہوتا ہے حال پر اور موصوف یہ مشتمل ہوتا ہے صفت پر تو ایک تو یہ ہے کہ اجتمال کی کئی صورتیں ہیں کون کون سی کل کا جز پر مشتمل ہونا اجتمال الکل على الجز اجتمال الکلی على الجزئی اجتمال الظرف على المظروف اور اجتمال زلحال اور اجتمال الموصوف على الصفہ یہ تو کئی صورتیں ہیں تو یہاں پر اجتمال کی کون سی صورت مراد ہے اور پھر اس کی وضاحت کیا ہے شارح نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے وَالْمُرَادُ بِاِجْتِمَالِ الْإِسْمِ عَلَيْهَا اَنْ يَكُونَ مَوصوفاً بِهَا یہاں پر اجتمال الصفہ اجتمال الموصوف على الصفہ مراد ہے جیسے موصوف مشتمل ہوتا ہے صفت پر ویسے ہی یہ اسم یہ مشتمل ہوگا اپنے اس علم پر اپنے اس نشانی پر جیسے موصوف اور صفت ہیں آپ کہتے ہیں کتاب ان تو اگر وہ جدید ہے تو یہ کتاب اس کے اندر جدت والی صفت پائی جا رہی ہے یہ اس پر مشتمل ہے ایسے ہی ہے تو بلکل ویسے ہی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اجتمال کے صورت کونسی ہے ویسے ہی ہے جیسے موصوف یہ مشتمل ہوتا ہے صفت پر ویسے ہی یہ اسم مشتمل ہوتا ہے ان تین نشانیوں پر پہلے اسم آتا ہے اسم کے اوپر جو ہے وہ زمہ آتا ہے اسم کے اوپر جو ہے وہ اعرابی حرکت وہ واو کی شکل میں ہے علف کی شکل میں ہے تو یہ بلکل ویسے ہی ہے سمجھ آ رہی ہے پھر یہ اجتمال الموصوف علی الصفہ کیسے ہیں تو موصوف اور صفت میں چند باتیں ہوتی ہیں کہ جی موصوف کا وجود پہلے ہوتا ہے اور صفت کا وجود بعد میں ہوتا ہے پہلے کتاب ہوگی پھر جا کر اس کے اندر ہم جدید اور قدیم کے بحث کریں گے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے وہ جدت کو وجود مل جائے اور اس کے بعد کتاب بنے کتاب کا وجود پہلے ہوگا انسان کا وجود پہلے ہوگا پھر اس میں جا کر عالم ہونا جاہل ہونا ڈاکٹر ہونا دوسرے افساب پائے جائیں گے تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے صفات آ جائے اور بعد میں موصوف تو بلکل ایسے ہی ہے کہ پہلے ایک اسم ہوگا اسم کے وجود کے بعد طلب یہ اعراب آئیں گے یہ نشانی آئیں گی کسی جگہ پر زمہ ہوگا کسی جگہ پر ہو واو ہے اور کسی جگہ پر ہو اور جس طرح صفت کا وجود موصوف کے بغیر نہیں ہو سکتا صفت تو ایک عارض ہے صفت کیا ہے ایک عارضہ ہے ایک عارض ہے تو اگر موصوف موجود ہے تو صفت ہوگا اگر موصوف ہی نہیں ہے تو اب اسم ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر زمہ ہو سکے گا یا وہاں پر جو ہے واو کا وجود ہو سکے یا وہاں پر علف کا وجود ہو سکے ایسے تو ہو نہیں سکتا تو یہ اشتعمال مشتمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے موصوف یہ مشتمل ہے صفت پر بلکل ویسے ہی یہ اسم مشتمل ہو جاتا ہے اس علامت پر یعنی زمہ واو اور علف پر تو یہ مشتملہ میں اشتعمال کی وضاحت آگے شارح نے کی کہ اشتعمال سے کیا مراد ہے اور یہاں پر کونسی صورت مراد ہے اب یہ بات سمجھ آگئی تو کل کہہ بھی لیں گے جی دیکھو وَالْمُرَادُو بِاشتِمَالِ الْإِسْمِ عَلَيْهَا اور اسم کا ان نشانات پر مشتمل ہونے سے مراد یہ ہے اَنْ يَكُونَ مَوصوفاً بِهَا کہ یہ ان نشانات کے ساتھ موصوف ہو ان نشانات کے ساتھ یہ سمو بلو آگئے لفظاً او تقدیراً او محلن سے شارح نے دو اعتراض کے جواب دیئے ہیں اب کہتے ہیں جَاَ زَيْدٌ زَحَبَا زَيْدٌ زَرَبَا زَيْدٌ تو یہاں پر زید کا جو اس کے اوپر عالم ہے عالم فعیلیت ہے زمہ وہ واضح ہے لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر ظاہری طور پر یہ نشانات نہیں پائے جا رہے ہیں جبکہ وہ بھی مرفو ہے جیسے اسم مقصور کو آپ لے لے فتح ہے موسیٰ ہے عیسیٰ ہے حبلہ ہے جب ہم ان کو فائل بناتے ہیں اور یوں کہتے ہیں جا آفتہ فوقزہو موسیٰ فوقزہو موسیٰ موسیٰ یہاں پر فائل ہے مرفو ہے لیکن اس کے اوپر نہ زمہ ہے نہ واؤ ہے اور نہ ہی علف ہے تو یہ فائل ہے مرفو ہے لیکن یہاں پر فائلیت کی کوئی نشانی نہیں پائی جا رہی آپ نے کہا کہ مرفو ہے جس میں فائلیت کی نشانی ہو تو یہ تو مرفو ہے لیکن فائلیت کی نشانی یہاں پر موجود نہیں ہے اس کا جواب دیا کہ جی یہ اشتیمال عام ہے چاہے وہ لفظاً ہو چاہے وہ کیا ہو تقدیرن ہو چاہے وہ کیا ہے تقدیرن ہے یعنی یہ اس نشانی کو قبول تو کر رہا ہے لیکن اپنی ظاہری حیعت کی وجہ سے اس کو ظاہر کرنے سے قاسر ہے تقدیری اعراب کہاں پر ہوتا ہے تقدیری اعراب وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر لفظ میں اس اعراب کو برداش کرنے کی ہمت تو ہے وہ اس کا متحمل ہے وہ اس کو اٹھا تو سکتا ہے لیکن ظاہری حیعت اس کی ایسی ہے کہ وہ اس کو ظاہر وہ ہونے سے ظاہر کرنے سے قاسر ہے اب جس کے آخر میں علف مقصورہ ہے تو علف مقصورہ پر تو اعراب نہیں آسکتا اس کے اوپر نہ زبر نہ زیر نہ پیش اس وجہ سے اور بھی ہے یا متقلم کی طرف کسی اسم کی اضافت ہو جیسے آپ لوگوں نے قاضی جو ہے وہ غلامی کی اس کی مثال پڑی ہے قاضی اسم منقوس ہے تو یہ ایسے اسماع ہوتے ہیں کہ ان کی ظاہری شکل ایسے ہوتی ہے کہ جو ظاہری طور پر اعراب کو قبول نہیں کر سکتے ویسے تو قبول کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ظاہر کرنے سے وہ قاسر ہوتے ہیں لہذا وہاں پر وہ اعراب کیا ہو جاتا ہے تقدیری اعراب ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ جی یہ علم فعالیت پر مشتمل ہو یہ عام ہے چاہے وہ لفظاً ہو چاہے وہ کیا ہو تقدیراً پھر اس پر اعتراض ہو جائے گا مبنیات سے اس پر اعتراض ہو جائے گا جیسے مطلب یہ مرفو ہے مطلب کیا ہے یہ مرفو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اعراب لفظی بھی نہیں ہے اور تقدیری بھی نہیں ہے یہ تو اعراب کو قبول ہی نہیں کر رہا اس لئے کہ مبنی ہے اور اعراب کو قبول کون کرتے ہیں وہ تو مورب کرتے ہیں پھر اس کے اوپر لفظن آتا ہے اعراب تقدیرن آتا ہے تو یہ تو مبنی ہے تو جب یہ مبنی ہوا تو مبنی ہونے کی وجہ سے تو یہ اس نشانے کو اس علم کو قبول ہی نہیں کر رہا تو جب قبول نہیں کر رہا تو پھر ہم اس کو مرفو کیسے بنا سکتے ہیں جبکہ یہ یہاں پر فائل واقع ہے یہ مرفو آت میں سے شامل ہے اعتراض کی سمجھ آگئی بالکل واضح اور آسان سی وعد ہے کہ ہاں اولا یہ مبنی ہے جس میں اعراب کو قبول کرنے کی کسی طرح کی بھی صلاحیت موجود نہیں ہے یہ فائلیت کی نشانی کو نہ لفظا قبول کر سکتا ہے نہ ہی تقدیرا تو پھر یہ مرفو تو نہیں ہونا چاہیے جبکہ یہ بھی کلام کیا واقع ہے یہ تو مرفو واقع ہے اس کا جواب دیا محلن سے اس کا جواب کس سے دیا محلن سے دیا کہ جی یہ اعراب یہ محلی ہے یہ اعراب کی کونسی شکل ہے محلن محلن اعراب کا کیا مطلب ہے آگے شارح نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے محلن اعراب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہو جہاں اعراب عامل کا اثر ہو رہا ہو کوئی جگہ ایسی ہے جہاں عامل مؤثر ہے اپنا اثر کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگلہ لفظ ایسا ہے مبنی ہے مبنی کے بارے میں لوگوں نے پڑھ لیا نہ تو لفظ قبول کر رہے نہ ہی تقدیر قبول کر رہے تو اب یہ جگہ یہ محل وہ قابل ہے اس کی اہلیت ہے اس میں کہ وہاں پر عامل مؤثر ہو عامل مؤثر ہوگا تو اس کی وجہ سے اعراب آئے گا اعراب میں چونکہ آگے لفظ ایسا گیا جو کسی اعراب کو قبول نہیں کر رہا لیکن اگر ہم اس لفظ کو ہٹائیں اور کوئی اور لفظ لے آئیں تو وہاں پر اس اعراب کا اثر کیا ہو جائے جائے جیسے قامہ ها اولائی ہے اب قامہ عامل ہے ہا اولائی کی مقام پر وہ مؤثر ہے اس کے لئے عامل رافع ہے لیکن آگے سے ہا اولائی اس کو کسی بھی انداز قبول نہیں کر سکتا اب اگر ہم ہا اولائی کو اس جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ پر زید لگا دے کوئی اور مورب پر اعراب تو آ رہا ہو عامل وہا پر مؤثر ہو لیکن وہ لفظ ایسا ہے جو کسی طرح بھی اعراب کو قبول نہیں کر رہا لہذا اگر بلفرد ہم اس لفظ کو وہا سے ہٹا کر کسی اسم معرب کو لگائیں تو وہا پر وہ اعراب اس کے اوپر ظاہر ہو تو اس طرح کا جب معاملہ ہوتا اس کو بولتے ہیں محل اعراب ہے یہ اعراب کی کون سی شکل ہے یہ محل یہ اعراب ہے جی تو فرمایا کہ اَن يَكُونَ مَوصُوفًا بِهَا اجْتِمَالُ الْإِسْمِ عَلِيْهَا اسم کا ان علامات پر مجتمل ہونے سے مراد یہ ہے مَوصُوفًا بِالْرَفْعِ المحلی سے شارح علیہ الرحمت نے بعض شارحین کا رد فرمایا ہے یہ ایک اعتراض ہوا قام ہاؤلائی پر اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ ہاؤلائی مرفوع ہے لیکن نہ تو یہ لفظاً اعراب کو قبول کر رہا نہیں یہ تقدیراً جو ہے وہ ان نشانات کو جواب پڑھ لیا کہ یہ محلن یہاں پر قبول کر رہا ہے لہذا یہ اس تعریف کا حصہ ہے یہ کوئی زائد چیز نہیں ہے بعض حضرات نے اس مسئلے کو یوحل فرمایا کہ یہاں پر جو تعریف ہے یہ مطلقاً مرفوع کی نہیں ہے یہ تعریف مطلقاً مرفوع کی نہیں ہے پھر کس کی تعریف ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر معرف یہ خاص ہے تو معرف بھی خاص ہو جائے گا محدود خاص ہے تو حد بھی کیا ہے خاص ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو المرفوع ہے جس کی آگے تعریف ہو رہی ہے المرفوع سے مراد صرف وہ ہے جو کہ معرب ہوں المرفوع المرفوع ہے نا المرفوع کے زمن میں ہم نے کیا نکالا المرفوع نکالا پھر آگے اس المرفوع کی تعریف کی وہ حضرات فرماتے ہیں کہ جو المرفوع کی زمن میں ہم المرفوع نکالیں گے یہ مطلقا نہیں ہے بلکہ وہ خاص ہے وہ کیا ہے خاص ہے کس چیز کے ساتھ خاص ہے معرب کے ساتھ خاص ہے وہ کیا فرماتے ہیں معرب کے ساتھ لہذا آگے جو تعریف ہوگی یہ بھی اس کی ہوگی جو کہ مرفوع کون سا ہو معرب ہو جو لفظاً اعراب کو قبول کرے یا تقدیراً اعراب کو قبول کرے اور جو مبنی ہے ہاں جی مبنی تو انہوں نے شاملی نہیں کیا اس لئے کہ انہوں نے المرفوعات کو بھی خاص کر لیا کس کے ساتھ ہو معرب کے ساتھ تو آگے پھر تعریف بھی کس کی ہوگی تو انہوں نے پھر مبنی ات جو خارج ہے اس کو داخل کرنے کے لئے کوئی جو ہے وہ اس کے ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی تو یہ بعض حضرات نے اس طرح اس مسئلے کو حل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تعریف مطلقاً مرفوع کی نہیں ہے جس میں مبنی اور معرب سارے شامل ہو بلکہ یہ تعریف تو صرف کس کی ہے مورب کی ہے لہٰذا جو مبنی ہے ان کو داخل کرنے کے لئے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے وہ خارج ہے اور خارج ہی رہیں گے تب انہوں نے اس انداز سے اس مسئلے کو حل کیا تو شارح نے ان کا رد فرمایا کہ ان کا یہ کہنا ٹھیک نہیں فرماتے ہیں کہ اگر ماتن نے اس تعریف کو خاص کیا ہوتا صرف معرب کے ساتھ تو آگے پھر وہ ان فائل سے بحث بھی نہ کرتے جو مبنی ہیں تعریف تو اگر بالفرد آپ کہتے ہیں کہ جی صرف معرب کی ہے تو پھر آگے ان جو ہے وہ احکامات سے بحث ہوتی جن کا تعلق صرف کس سے ہو مورب سے ہو لیکن آگے ایک جو ہے وہ ورقہ آگے دیکھیں اوکان الفائل مزمرا متسل اوکان الفائل فائل کیا ہو زمیر متسل ہو اور زمائر کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ زمائر یہ مورب ہے کہ مبنی ہے مبنی میں سے ہیں تو ماتن نے آگے اس فائل سے بھی بحث کی ہے جو مبنی میں سے ہیں اس سے پتا چلا کہ ماتن نے یہ تعریف مورب کے ساتھ خاص نہیں کی اگر مورب کے ساتھ خاص کر لیتے تو آگے صرف مورب فائل کی وضاحت کرتے اس کے حکامات ذکر کرتے لیکن آگے شارع ماتن نے مورب فائل کے بھی حکامات ذکر کیے ہیں اور مبنی کے بھی کیے ہیں اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تعریف صرف مورب کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے مبنی کی بھی ساتھ میں ہے لہذا ان شرعہ حضرات کا یہ کہنا کہ یہ تعریف صرف مورب کی ہے اور ولا شک اور اس میں کوئی شک نہیں ان الاسم موصوف کہ یہ اسم موصوف ہے رفع محلی کے ساتھ اس لیے کہ رفع محلی کا معنی یہ ہے انہو فی محل کہ وہ ایک ایسی جگہ میں ہے اگر وہاں پر کوئی مورب ہوتا لکان مرفوع لفظ او تقدیرا تو پھر یہ وہ مورب مرفوع ہو جاتا لفظا یا تقدیرا پس کیسے خاص کیا جا سکتا ہے رفع کو بما عدر رفع محلی رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ اس کو خاص کیسے کیا جا سکتا ہے جب کہ وہ ماتن بحث کر رہے ہیں مثال کے طور پر عن احوال الفاعلی فاعل کے احوال سے اذا کان مزمر متسل جب کہ وہ فاعل کیا ہو زمیر متسل ہو تو زمیر متسل سے آگے بحث کرنا اس کے احکامات کو بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تعریف ہو اس مرفوع کی ہے جو کہ مورب ہو اور اس کی بھی ہے جو کہ مبنی ہو سب کو شامل ہے کما صحیح جی ہو جیسے کہ یہ بات وضاحت سے آگے آ رہی ہے جی تو ابھی تک کتنی باتیں پڑھی ہیں ایک تو اشتیمال کا لفظ پڑھ لیا کہ مشتمل ہو مشتمل ہونے سے کیا مراد ہے اس کی صورت کون کون سی ہے دوسرا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اعراب یہ مشتمل ہونا لفظا بھی ہو سکتا ہے تقدیرا بھی ہو سکتا ہے محلن بھی ہو سکتا ہے محلن کے لفظ پر باز لوگوں کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے محلن کو داخل نہیں کیا تو شارح نے ان کا رد بیان فرمائے کہ نہیں یہ محلن والے صورت بھی مرفوع بعد آگے مسنف رحمت اللہ نے ماتن علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالی نے مرفوعات کی تقسیم بیان فرمائی ہے ہر ایک کی وضاحت الگ سے اب شروع کر رہے سب سے پہلے نمبر پر ماتن رحمت اللہ نے کس کو ذکر فرمایا الفائل کو فمن ہو زمیر کے بعد آگے مسنف نے یہ جو عبارت نکالی ہے من المرفوع او من مشتمل على علام الفائلیتی یہ ہو زمیر کے مرجے کو متعین فرمایا من ہو کے اندر من من حرف جر ہے ہو زمیر یہ غائب کی زمیر ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہو یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ پہلے کہ غائب کی زمیر کے لئے مرجے کا ہونا ضروری ہے تو اس ہو زمیر کا مرجے کیا ہے دو باتیں ممکن ہیں ان ممکن باتوں کو بیان فرمایا ایک تو یہ ہے کہ ہو زمیر کا مرجے وہ المرفوع ہو ماں قبل میں المرفوع کہا بھی گزرا ہے بتائیں ہا جی شاہوش مرفوعات کے زمن میں جس کی طرف ہم نے ایک اور بھی زمیر لٹائی ہے وہ کون سی ہوا پہلے جو مرفوع کی تعریب میں ہوا ہے اس کا بھی مرجے ہو اور من ہو زمیر کا بھی مرجے ہو تو ایک تو یہ ہے من المرفوع ہو دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا جو مرجے ہو یہ جو ہوا کے بعد ہے مشتملہ ہوا مرجے جو ہے وہ مشتملہ ہو کہ ان چیزوں میں سے ایک جو فائلیت کی نشانی پر مشتمل ہو ان چیزوں میں سے جو فائلیت کی نشانی پر مشتمل ہے ان چیزوں میں سے ایک فائل ہے ترجمہ کیا ہو جائے گا مرفوع میں سے ایک فائل ہے یا پھر ان چیزوں میں سے جو فائلیت کی نشانی پر مشتمل ہوں ایک ہو فائل ہے اس طرح اس کا ترجمہ بن سکتا ہے تو دو احتمال ہیں منہو کی حوز امیر کا مرجے متعین کیا کتنے احتمال ہیں دو ایک المرفوع ہے دوسرا کیا ہے مشتملہ على علم الفائلیت یہ ہے دونوں احتمال بن سکتے ہیں دونوں کے لئے وجہ راجح بھی ہے وہ کیا وہ یہ ہے کہ جی منہو کا مرجے حوز امیر کا مرجے اگر المرفوع بناتے ہیں دو وجہ سے یہ بہتر ہے حوز امیر کے مرجے کو ہم المرفوع بنائیں تو دو وجہ سے یہ کیا ہے بہتر ہے پہلی وجہ ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ ماہ قبل میں بھی ایک ضمیر گزری ہے یہ بھی ایک ضمیر ہے اس کا مرجے بھی المرفوع بنا دیا اور اس کا بھی تو یہ آپ مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ جتنے مرجے متعدد ہوں گے اتنے ہی وہ عبارت پریشان کن بن جاتی ہے مراجے زمائر کے مرجے جتنے زیادہ بنیں گے اتنے ہی پریشانی بڑھتی جاتی ہے کہ اب اس ضمیر کو کس کے ساتھ جوڑیں گے اور کس کے لحاظ سے ترجمہ کریں تو جب وہ مرجے میں کیا ہوگا اتحاد ہوگا تو اتحاد کی وجہ سے یہ پریشانی نہیں رہتی تو مرجے جہاں پر وہ متحد ہو وہ والے صورت زیادہ بہتر ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جی ماہ قبل میں جو ضمیر ہے اس کا مرجے بھی وہ المرفوع ہے اس کا بھی ہم کیا بنا دیں گے المرفوع بنا دیں گے تو یہ بہتر ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جی یہ تقسیم ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے تقسیم مرفوع کی کس کی تقسیم ہو رہی ہے تو جہاں پر تقسیم ہو رہی ہو تو جو اصل ہے تقسیم کے وقت اس کا بھی تذکرہ کر لیا جاتا ہے تقسیم کے وقت تو اصل کا جس کی تقسیم ہو رہی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے اور چونکہ یہ تقسیم کس کے ہو رہی ہے مرفو کی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے وہ ضمیر کو المرفو کی طرف لوٹانا یہ کیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو المرفو یہ مرجے ہے ٹھیک اس میں راجع ہونے کی کتنی وجہ ہیں دو وجہیں پہلی ضمیر گزری ہے اس کا مرجے بھی المرفو ہے اس کا بھی بن گیا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تقسیم ہو رہی ہے اور بوقتی تقسیم جو مقسم ہے اس کا وہ کیا ہونا چاہیے تذکرہ ہونا چاہیے دوسرے صورت کیا ہے مجتمع لا على عالم الفاعلیت یہ بھی ہے اس کے لئے بھی وجہ راجع ہے وہ کیا ہے وجہ راجع اس کے لئے یہ ہے کہ یہ بنسبت المرفو کے قریب ہے کیا ہے اور الحق للقریب ہوتا ہے یہ بھی ایک ذابطہ ہے اور یہ نحو کے اندر چلتا ہے الحق للقرب والجوار الحق للقریب تو لہذا یہ اس اندبار سے تو اس کے لئے بھی وجہ راجع ہے اس کے لئے بھی کیا ہے وجہ راجع ہے دونوں ہی ممکن ہے تو شارح نے دونوں کا لحاظ کر کے دونوں کو ہی ذکر کر دیا جی فمنہو اس میں سے کس میں سے یعنی مرفو میں سے یا ان چیزوں میں سے جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہے ان میں سے ایکو فاعل ہے آگے وَإِنَّمَا قَدْدَمَهُ سے شارح نے وہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ جی مرفوات میں سے فاعل کو مقدم کیوں کیا اس کو مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے وہ اس کے اصل ہونے کی وجہ سے ہوا گے کل انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی آپ